اپوزیشن کا حتک حزت بل کی ہر فارم پر مخالفت کا اعلان لہور پریس کلپ پر قائد حسوے اختلاف ملک احمد خان بچر گفتگو کرتے بولے حتک حزت بل چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لائے گیا بل کی بارہ شکوں میں تضاد ہے حتک حزت بل پر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے متنازہ بل کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے مسلم لیگ نون کا پارٹی گوانین میں اہم ترامیم کی منظوری کا فیصلہ پارٹی جنرل کاؤنسل کا اجلاس 28 مائے کو ہوگا مسلم لیگ نون کے جنرل کاؤنسل کے اجلاس کا ایجنڈا جاری الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق پارٹی صدر کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں گے اجلاس سے قائم مقام صدر شباز شریف نواز شریف خطاب کریں گے گندم باردانہ تقسیم میں ایک ارب روپے کی کرپشن کا الزام ایف آئی اے نے پاسکو کے تین افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزمان میں سابق جی ایم فیلڈ زہور احمد زونل ہیڈ بھاولنگر جبران اور زونل ہیڈ بھنے والا شامل ملزمان نے گندم باردانہ کی خرد برد کے ذریعے قومی خوزانے کو نقصان پہنچایا واسا انتظامیہ کی بڑی گفلت گرمی کے دوران جرائسیم کے مرنے کے لیے کلورین کی سپلائے نہ کی جا سکی بیشتر ٹیو ویلز پر لگے کلورینیٹرز بھی خراب ہو گئے پانی میں کلورین نہ ڈلنے سے مختلف وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ داتا نگر سب ڈیویجن میں کلورین کی فراہمی نہ ہو سکی آٹھا سستہ ہونے کے باوجود بیکری مسنوات مہنگی فروغت رسکا بیکٹ دو سو تیس سے تین سو پچاس روپے تک بکنے لگا ڈبل روٹی ایک سو دس سے دو سو دس روپے تک فروغت ہو رہی ہے بسکٹ بارہ سو روپے کلور میں دستیاب شہریوں کا حکومت سے بیکری آئیٹمز کی قیمتیں کم کرانے کا مطالبہ ڈپٹی کمیشنر کا پیر تک قیمتیں کم نہ ہونے پر کاروائی کا ہوگا موسیقی